آپ دیکھ رہے ہیں انڈارک راج کمار کے ساتھ تو چلیے پڑھتے ہیں آج کی کہانی کے یور دوستو جہاں موت کا کہہر منڈ رہا تھا ہے وہاں پر پولیس کا آگمن ہوتا ہے سہر میں بری طرقے سے ملنے والے لوگوں کا کوئی اتا پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ ان کی موت کیسے ہو رہی ہے مرنے کے بعد ان کے شریر پر سفید سفید کلر کے الگ سے زکم بنے ہو ہوتے تھے اور ان کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہوتا تھا جسے سمجھ پانا لگ بھگ ناممکن جیسا تھا دوستو بھاگلپور ایک ایسا سہر جس نے سن 1989 کے سمیہ میں ایک ایسے دور کو دیکھا جو سیدو سہر کے لیے قیامت کی آدھی سے کم نہیں تھا لوگوں کی لاس اس طرح مل رہی تھی مانو لوگ کیڑ مکوڑوں کی طرح مسلتے جا رہے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ پورا سہر ختم ہونے والا ہے تو آئیے جانتے اس سہر کا ایک ایسا دور جو واقعی بہت زیادہ بھیانک تھا انسپیکٹر سنیل کو اس دن پہلی لاس ملی تھی دونوں نے دیکھا کہ وہ لاس بہت بری طرح سڑ ہوئی تھی لیکن تاجب کی بات تو یہ تھی کہ اتنی بری طرح سڑنے والی اس لاس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا مانو اس کو یہاں پر پڑے بہت سارے دن بیٹھ گئے ہیں حیران کی بات تو یہ تھی کہ اس لاس کے اندر سے اتنی عجیب اور گندی بدبو آ رہی تھی جس کو زیادہ دیر تک رکھ پانا بلکل بھی صحیح نہیں تھا پھر کسی طرح انسپیکٹر سنیل نے اس لاس کو گاڑی میں رکھا اور پھر اسے لے کر اسپتال پہنچے اس لاس کا پوشٹ مارٹم کیا گیا اور پوشٹ مارٹم کے دوران پتہ چلا گئے اندرونی چوٹ آنے کی وجہ سے اس سکس کی موت ہوئی تھی لیکن اس کے سرل پر جو جکھم بن ہوئے تھے ان کا ٹھکانہ ابھی تک نہیں تھا کسی کا کہنا تھا کہ اس آدمی کا ایکسیڈینٹ ہوا تھا تو کسی کا کہنا تھا کہ اس بندینات مہتیا کی ہے پر کسی کو سمجھینے آ رہا تھا کہ یہاں چل کیا رہا ہے سہر کا سب سے بڑا پولیس آفیس ہے سنیل بھی ان سب باتوں کو سمجھ پانے میں پوری طرح سے ناکام تھا سنیل ایک ایسا انسپیکٹر تھا جس نے بڑے بڑے کیس کو بہت آسانی سے سولف کیا تھا پھر کافی دنوں سے سنیل کی نجر اسی گاؤں کی ایک لڑکی پر تھی جس کا نام آروہی تھا سنیل نے دیکھا کہ آروہی عجب سا بڑتاؤ کرتی ہے وہ پانچ سال کی معصوم بچے لیکن سنیل کو اس کے چہرے میں کچھ عجب سا نظر آتا تھا مانو اس لڑکی کے چہرے میں کسی اور کا فیس چھپا ہوا ہے ایک ایسا فیس جس نے کافی قتل کیے ہوں لیکن اسی بیس سنیل کی ملاقات ہوئی ایک اور دل دہلا دینے والی لاز سے اس بار تو حدی ہو گئی تھی یہ شہر کی دوسری لازتی جو صرف دوسرے دن میں ملی تھی لوگوں میں تہل کا مچ گیا تھا لوگوں کے بدن میں کب کبھی چھوٹنے لگے اور لوگوں کے اندر ایک دہست کا محول بن گیا تھا کہیں نہ کہیں یہ سب چیزیں سہر میں کسی بڑی مصیبت کے آنے کا سنکیت دے رہی تھی سائد اب سہر میں کچھ بہت بڑا ہونے والا تھا پولیس آفیسر سبی کو اس بات کی چنتہ ہو رہی تھی کہ آخری ایسا کیا چل رہا ہے جو ان کی سمجھ سے بھی باہر ہے لیکن اس بار جو لازت ملی تھی وہ نیشنل ہائیوے پر ملی تھی جہاں پر یہ گیلیڈی ٹی وی کی دکان تھے اور اس دکان کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے بھی اپلپ تھے اور جب اس سی سی ٹی وی کیمرے کے ساعتہ سے پیچھے کا درش دیکھا گیا تو بتا چلا کی رات کے ساڑھے بار بج اچانکی وہ آدمی ہوا میں اڑنے لگا اور پھر اچانکی تڑپنے لگا یہ سب اتنی جلدی ہو رہا تھا کہ کوئی بھی سمجھ نہیں پایا اور اس کے بعد وہ آدمی جیسے سڑک پر گرا تو کوئی چھوٹی سی بچی نظر آنے لگی جس کے بال کھولے ہوئے تھے اور اس لڑکی نے جیسے اپنا چہرہ سی سی ٹی وی کیمرے کی ترب گھومیا تو اسکرین فلپ کرنے لگی یعنی کی سی سی ٹی وی کیمرہ صرف دو سیکنڈ کے لیے آف ہو گیا اور انہیں دو سیکنڈ کے بھی تر وہ آدمی پریتر مرا پڑا تھا یعنی کی جو بھی تھا وہ بہت ہی ڈراؤنا تھا اس فیڈو کو سوسل میڈیا پر شیئر کیا گیا تو وہ لڑکی اس فیڈو میں نظری نہیں آئی چہرے پر اودازی اور اس کھل کھلانے والے چہرے کی چمک پتہ نہیں کیسے گائب ہو گئی آروہی کے اس کردھار کو سنیل ٹھیک سے پہچانے نہیں پا رہا تھا کسن پرجا پت نام کے لڑکی کی لاس ملی تھی وہ اور اس کے بعد تو سہر میں گہری منڈرانے لگا بس موت کا سلسلہ لگاتر اب آرمب ہو رہا تھا لگاتر لاسیں مل رہی تھی اور پتہ نے اس سہر کو کیا ہو گیا تھا کہ موتوں کا سلسلہ اس پرکار چل رہا تھا جیسے آگ فیلی ہوئی ہو ایک رات میں تقریباً سات سے آٹھ لاسیں ملی اور سبی کا پوشٹ مارٹم ہوا لیکن اس پوشٹ مارٹم کے بعد بھی یہ پتہ نے چل پا رہا تھا کہ لوگ کے سہتیا کے ہاتھ چڑھ رہے ہیں سبی کے سبی لاش ان لوگوں کی تھی جو گھر سے فرار تھے یعنی کچھ ایسی لوگ جن کا نام ان لوگوں کے اندر سوار تھا جہاں بدماسی بغیرہ ہوتی تھی پولیس ہتیاروں کو ڈھونے میں جھٹی ہوئی تھی تو دوسری طرف سنیل آروہی پر نجر گڑائے بیٹا تھا دوسرا دن ہوا تو سنیل آروہی کے ممی کے پاس پہنچا اور آروہی کے کمرے کے چھانوین کے بارے میں پہنچا جب سنیل اس کے کمرے میں پہنچا آروہی کے کمرے میں اس کے بیٹھ کے نیچے ایک صندوق پڑا تھا سنیل نے آروہی کی ممی سریطہ سے اس بارے میں پہنچا تو اس کی ممی بھی حقی بکی رہ گئی کیونکہ انہوں نے آج سے پہلے اس صندوق کو کبھی نہیں دیکھا تھا پھر ایسا کیسے ہوا اتنا سب ہو جان کے پہنچود بھی اس کے ممی کو یقین نہیں ہو رہا تھا گس کی بیٹے پر اوپری طاقت کا سایا ہے سریطہ مہریہ سنیل کو گھورتوے بولی لیکن بھائی صاحب وہ چھوٹی اور ماسوم سی بچی ہے اتنی بڑے قتل کو کیسے کر سکتی ہے لیکن دوسری طرف سنیل کا دل کچھ اور ہی بول رہا تھا آج اماویس کی رات تھی اور سنیل بھوت بریت جیسے چیزوں میں بہت ہی یقین کرتا تھا خاص کر ان گھٹناوں کے بعد اس کے من میں بھوت بریت کے پرتی اور بھی زیادہ دہست بیٹھنے لگی اس کے بعد جب سنیل نے اس باکس کو اوپن کرنے کی کوشش کی تو وہ باکس کھولائی نہیں اس کے اندر کچھ عجیب سا تھا جس بجے سے وہ بہت ہی بریترے لوک ہو گیا تھا سنیل کی ہر ایک کوشش ناکام رہی وہ اس باکس کو کھولنے میں سکچم نہیں تھا تو اس نے ایک پتھل لیا اور اس کے اوپر مارنے لگا کسی طرح اس کے ڈھکن کو توڑا گیا اور جب سندوق کے اندر دیکھا گیا تو اس نے پائے کی اس کے اندر ایک عجیب سا نام لکھاوا تھا اس نام کو دیکھ کر یہ کہپانا بہت ہی آسان تھا کی یہ ایک پرانا اکشر ہے لگ بگ آدھے گھنٹے بعد اس سبت کو دیکھ کر ایسا کہپانا مشکل تھا کی واسطہ میں اس نام کا کوئی مطلب بھی ہے پھر جا کر ایک چیز دھیان میں آئی that is all اس کا مطلب سب کے سب مریں گے انسپیکٹر سنیل کا پارت چڑھتا جا رہا تھا اور وہ گھر پر نہیں تھی وہ اسکول گئی ہوئی تھی انسپیکٹر ہونے کا فرج نیوانے کے لیے اسی وقت سنیل اسکول کی طرف چل پڑا سنیل کے ساتھ ساتھ اس کے کافی سارے ٹیم میمبر بھی تھے جو اسکول میں پہنچے اور آروہی کی کلاس میں گھس گئے تو پتہ چلا کہ آج تو آروہی کلاس میں نہیں آئی دوستو اس سمیں سنیل پورے طرق سے حیران تھا اسے پتہ تھا کہ ایک بار پھر قیامت آنے والی ہے کچھ بڑا ہونے والا ہے اسی سمیں سہر کی فکر میں سنیل واپس نکلا اور اس بار سنیل نے ٹھان لیا تھا کہ اسے کچھ کرنا ہی ہوگا ورنہ دیرے دیرے سہر میں کھون خرابہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور ایسا ہی چلتا رہا تو پلیس نام بھی ڈوبنے لگے گا پھر کافی دیر کے بعد سنیل جن جنو بس اسٹینڈ کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دندارے وہاں کسی کی لاس پڑی تھی ایسا لگ رہا تھا مانو کسی کا بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہاں پر موجود بھا کی دکان والوں کا کہنا تھا کہ پلبر میں ہی ایک ٹرگ یہاں سے بہت تیجی سپیڈ میں گجر گئی اور اسے ٹکر مار کر آگے نکل گئی یہ لاس اتنی بری دسامیں تھی کہ کوئی بھی انسان اس کے قریب جانے سے گترانے لگتا دوسری طرف سنیل کے دماغ میں گوچھ ایسا چل رہا تھا جو صرف وہی جانتا تھا کوئی ایسا بڑا راج جس کارن یہاں موتوں کا سلسلہ تھا لیکن اس بات کو دنیا کے سامنے نہ آنے کا بھی ایک بہت بڑا کارن تھا گھر اب جو ہو رہا تھا اس سے مطلب نہیں تھا ان سب موتوں کے سلسلے کو روکنے کے لیے سنیل کچھ بھی کرنے کو تک پڑ تھا مار پیٹ اور لگاتر ہو رہی موت کے علاوہ کھون کھرابی کے کارن پورے کے پورے سہر میں ایک دہست فیل گئی سبی کو ایسا لگ رہا تھا مانو دھیرے دھیرے پورا کا پورا سہر ختم ہو جائے گا سہر میں جس طریقے سے موتیں ہو رہی تھی اسے دیکھ کر لوگوں کا گھبرا جانا ایک عام بات تھی لیکن وہ آخری رات تھی جب سنیل نے اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھا تھا سہر کا سب سے بڑا دو نمبر کا کام کرنے والا عجید کمار جو اس دھندے سے اپنے اندر کافی ایمپرومینٹ کر چکا تھا کہ لوگ اس کے نام سے بھی کامتے اس کا دھندہ اتنا جادہ پڑ گیا تھا کہ لوگ اس کی قدر تک نہیں کرتے تھے اسے گھنڈے کا درجہ ملتا تھا ہمیشہ سے ہی سنیل انسپیکٹر اس عجید نام کے دو نمبر کام کرنے والے پندے کو فسانہ چاہتا تھا لیکن ہر وار وہ اس کے چنگو سے کوئی نہ کوئی ثبوت لے کر بچ نکلتا دونوں کے مدھے زوردار دسمانی بنی ہوئی تھی لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس کے بارے میں عجید اور سنیل نے کبھی سوچا تک نہیں تھا اس رات عجید اکیلا اپنی گاڑی میں تھا گاڑی کو ٹرائف کرتے وقت اچانکہ عجید کی نظر سنیل پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ وہ آج اکیلا گاڑی لے کر نیشنل ہائیوی کو کروز کر رہا تھا سنیل کے چہر پر چندہ ساپ چلک رہی تھی اچھی بات تو یہ تھی کہ اس نیشنل ہائیوی پر جگہ جگہ پر سی سی ٹی وی کامری لگائے گئے تھے تو ایسے میں عجید کی اتنی اوقات تو نہیں تھی کہ وہ سنیل کو چھو سکے لیکن اس کے باوجود بھی سنیل کو لگ رہا تھا کہ یہ سبھی اسے کوئی نقصان پہچان کے ادھسے سے یہاں پر آئے ہیں پھر جا کر سنیل کے فون کی گھنٹی بجھنے لگی تو سنیل نے بینا ٹرے اپنے جیب سے فون کو باہر نکالا تو اس نے دیکھا کی فون پر اس کا ساتھی انسپیکٹر تھا وہ ہڑ بڑاتوئے آواز میں بولا سرجی جس سکس کا ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اسے ہوش آ گیا ہے لیکن وہ دیری دیرے ہمارے سبھی کرمچاریوں کو مار رہا ہے اس کے اندر ایک الگی طاقت ہے سنیل وہاں سے نکلنے ہی والا تھا کہ عجید نے ایک دم سے سنیل کا ہاتھ پکڑتے ہو کہا اور انسپیکٹر صاحب کہاں جا رہے ہو آئیے نا ساتھ ساتھ بیٹھ کر چاہ پیتے ہیں عجید کی حرکت سنیل کو بلکل بھی پسند نہیں آئی جس بجے سے سنیل نے عجید کو دھکا مار دیا لیکن عجید اچھے سے جانتا تھا کہ یہاں چاروں طرف سی سی ٹی بھی کیامرہ لگے ہیں ایک بار فراجی دھانستے بولا صاحب چڑکیوں رہے ہو آئیے نا چاہ پینے کے لئے تو بول رہا ہوں پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک ہوا کا جھوکا ان کی باتوں کی بیچ بیگن ڈالنے لگا یہ وہ سمیہ تھا جب ہیرو اور ویلین کے بیچ ٹکرا ہوا آتا ہے ہاتھ میں ایک ڈنڈا لیے لمبے لمبے جوتے پہنے اور مجھے گد کاٹی کا ایک آدمی پولیس کے کپڑوں میں نظر آ رہا تھا چہری پر ایک الگ سا ڈر لیکن ہاتھ پیروں میں ایک عجید سی طاقت وہ دھیر دیر ان کے پاس پہنچا اور جیسے انسپیکٹر سنیل نے اس کے چہری کو دیکھا تو اس کی سٹی بٹی ہی گھل ہو گئی سنیل کا پورا بدن اب پسینے سے تر ہو گیا اور وہ بھاگ دوہ گاڑیم بیٹ گیا جس کا اسے ڈر تھا آخر وہی ہوا خون سے سناؤوا چہرہ اور سالوں پہرے تفنائے کے الاز اس کا پورا بدن مٹی سے سناؤوا تھا ایک پل کے لیے اس نے عجید کی طرف دیکھا اور دوسری وار اس نے سنیل کی طرف دیکھا اب سنیل کی آنکھیں اسے دیکھ کر جھپک رہی تھی یہ کوئی نورمل انسان تو نہیں تھا اور ہی کاجیب سی گھبرات لیے کٹ پتلی کی طرح نظر آنے والی انہوں سے بچنی کے لیے سنیل نے کار کوئی شٹارٹ کیا ہی تھا کہ دوسرے ہی پل عجید کا پورا بدن ہوا میں تھا اور اسے ہوا میں اٹھانے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی چھوٹی ماسوم سی بچی تھی جس کی قد کانٹی اب بڑی ہو چکی تھی اب تو اس کا چہرہ دیکھنے ماتر سے ہی بھیانک لگ رہا تھا سنیل تو اتنی بری طریقے سے ڈر گیا تھا کہ گاڑی کا گیر ڈالنے تک کی اس کے اندر ہمت نے بچی تھی اور اتنے میں ہی گاڑی کا کانچ ایک دم سے ٹوٹ گیا اور ٹوٹوے کانچ کے کچھ حصے سنیل کے بدن میں گھسنے لگے سنیل کے بدن سے کھون کا بہا ہو رہا تھا سنیل کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کرے کیا دوسری طرف اب اس کی گاڑی ایک دم سے بند ہو گئی لیکن ایمرجنسی سائرن اب جور جور سے بجنے لگا اوپر لگے ہلکی لائٹ سے اسے دور سے عجید اور اس کا حال نظر آ رہا تھا اس نے دیکھا کہ اس لڑکی کے ناکھون ایک دم سے بڑے ہونے لگے اب یہ سب اتنا عجیب تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے سنیل کے آنکھوں کے سمجھ اس لڑکی نے اپنے لمبے لمبے دان عجید کی گردن میں دھسا دیئے اور وہ بہت ہی جور سے چلانے لگا کہیں نہ کہیں سنیل کو اس بات کا بھی پتہ چل چکا تھا کہ یہ لڑکی اپنی ممی کی سوہدیلی بیٹی ہے اصل میں اس کے ممی پاپا کو مرے ہوئے آج کافی وقت بیٹھ گیا ہے اور اس کے پاپا کوئی اور نہیں بلکہ وہی پولیس والا تھا جس نے اپنی جان پر کھیل کر اس سہر کو گنڈوں کے آتنک سے بجائے تھا مگر بعد میں اسے بھی صرف موت سے سامنا کرنا پڑا اب سنیل اس بھینکر درشت کو دیکھ کر برف کی طرح جم گیا تھا اس نے دیکھا کہ اب اس لڑکی نے اپنے ہاتھوں سے سڑک پر کھون سے ایک نشان بنا دیا اور عجید کے سارے سادھیوں کو مار ڈالا اور اس کے طرح بعد ہی وہ ہوا میں دھوان ہو گئی سنیل کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم موتوں کا سلسلہ کیسے چل رہا ہے اس وقت تو سنیل وہاں سے نکل گیا لیکن جب ایک بار پھر سی سی ٹی بی کامری کی جانچ کی گئی تو انہیں صرف لوگ ہوا میں اڑتو دیکھے اس گھٹنا کے بعد سنیل آروہی کے گھر پہنچا اور آروہی پر جھاڑ پک کروایا لیکن پھر سنیل پوری ترکی سے کنفرم ہو گیا کہ سنیل کو جس چیز پر شک تھا آخر میں وہی ہوا دراصل اسے پتہ چلا کہ رام گوپال نام کے ایک پلس آفیسر کی طرح یہ لڑکی بھی نظر آتی تھی اور رام گوپال کا ایک ایسا رہسے تھا جو صرف سنیل جانتا تھا تو اسے کافی پہلے سے اس چیز کا شک تھا کہ کہیں اسی کی آدمہ اس کے اوپر تو واش نہیں کرتی اور دوستو اس گھٹنا کے بات سے لے کر آج تک سنیل کو رام گوپال پھر کبھی نظر ہی نہیں آیا لیکن سنیل کو پتہ چلا کہ رام گوپال کو مارنے والا عجیتی تھا تو دوستو اس کہانی میں بس اتنا ہی تب تک کے لئے بائی اینڈ ٹیک کیا